اگر آپ بھی پارک پیو سٹی جیسی سی ڈی اے اور آر ڈی اے اپروف سوسائٹیز میں سات لائد پچاس ہزار سے بوکنگ کروانا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اسلام علیکم مائن ایمیز زینب باباسی انہائی ریپریزنٹلی ٹائٹینیم گروپ پلاتفورم ٹائٹینیم گروپ پلاتفورم سے آپ کو ڈیلی بیسیس پہ ڈیفرنٹ سوسائٹیز کی ڈیفرنٹ پوجیکس کے انفرمیشن ہم دیتے رہتے ہیں تو آج میں آپ لوگوں کے لیے پارک پیو سٹی جیسی سوسائٹی کی نیو اپ ڈیٹ ٹائی ہوں پارک پیو سٹی لاہور اور پارک پیو سٹی اسلامباد کے فیس ٹو لانچ ہو چکے ہیں کرنٹلی پری لانچنگ ریٹس پہ آویلیبل ہیں یہاں پہ جو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ پارک پیو سٹی اسلامباد اور پارک پیو سٹی لاہور ابھی سے کچھ سال پہلے جب آئے تھے تو یہاں پہ 45-50 لاک سے بوکنگ سٹارٹ ہوئی تھی اور اب ان کے ہم کرنٹ ریٹس دیکھیں تو وہ ریٹس جا رہے ہیں 1.20-1.30 پہ 1 کروڑ 20 لاک 1 کروڑ 30 لاک پہ آپ کو پانچ مرنہ ملتے ہیں اور وہ بھی آپ کو کیش پہ ملتا ہے انسٹالمنٹ پہ نہیں وہ اپروڈ سوسائٹیز ہیں پارک پیو سٹی اسلامباد کی بات کریں تو یہ سرینہ ہوتیل سے 10 منٹ کی درائیف پہ آتا ہے ملوٹ روڈ پہ اور پارک پیو سٹی لاہور کی لوکیشن کی بات کریں تو یہ ملتان روڈ پہ لوکیٹیڈ ہے DHA EME سے اور آپ اس کو کنال روڈ سے بھی ایکسس کر سکتے ہیں CDA سیکٹر میں آتی ہے اسلامباد اور لاہور میں LDA سیکٹر میں آتی ہے اور LDA اپروف سوسائیٹی ہے اور کچھ ٹائم پہلے جب ان پروجیکس کی جو پارک بیو سیٹی اسلامباد فیس ٹو ان کی دسکشنز چل رہی تھی ابھی تک یہ لانچ نہیں ہوئے تھے لوکیشن ڈیسائیڈ نہیں تھی تو ہمیں کافی کیوریس ریسیب ہو رہی تھی کلائنٹس کی جو ان کی لوکیشن کے بارے میں زیادہ انکوائر کر رہے تھے کیونکہ جو انویسٹرز ہیں یا جو انڈ ہیوزرز ہیں کیونکہ یہ سوسائیٹیز دونوں کے لیے پریفریبل ہیں تو وہ اس چیز میں بہت انٹرسٹڈ تھے کہ جیسے اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابھی فیلحال پارک بیو سیٹی اسلامباد اور لاہور جو فیس بن ہیں وہ فورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ سوسائیٹیز مچیور ہو چکی ہیں 90 to 95% وہاں پہ انڈ یوزرز رہے ہیں انویسٹرز نے وہاں پہ انویسٹرمنٹ کر لی ہے تو لوگ جو ان کے فیس ٹھو تھے اس میں کافی انٹویسٹڈ تھے اور لوکیشن کے بارے میں کافی انکوائر کر رہے تھے تو جو پارک بیو سیٹی اسلامباد ہے اس کی لوکیشن اب آئی ہے کہ یہ رواد کی سائیٹ پہ ہے گیگا مول سے 10 to 15 منٹس ٹرائف پہ ہے اور یہ لوکیشن اب کیونکہ انہوں نے سی ڈی اے سے یہ راولپنڈی سائیٹ پہ موب ہو گئے ہیں تو اس کی بھی یہ ریزن ہے کہ جب آپ کو آئیڈیا ہے کہ جیسے رنگ روڈ کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہو گی ہے رنگ روڈ انٹرچینج جب بنے گا تو یہ رنگ روڈ انٹرچینج سے بلکل اجیسن سوسائیٹی ہوگی یہاں پہ موٹر وے ہے نیو اسلامباد ائرپورٹ کی ٹرافک اس سائیٹ پہ آئے گی تو یہ ایک طرح سے آئیڈیا لکیشن ہے فیس ٹو لانچ کرنے کے لئے پارک ویو سیٹی کے ڈیویلپرز کو انٹرچن کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے اپنے پریویس فیزز جو ہیں وہ ٹائنگی ڈیلیور کیا ہوئے ہیں ہائی اینڈ امنیٹیز ہیں وہاں پہ پارک ویو سیٹی اسلامباد کی بات کریں تو وہاں پہ ڈاونڈاون کمرشل جو وہاں پہ ہنڈڈ کنال کی جو لیک ہے وہاں پہ اسی طرح ڈانسنگ فاؤنٹینز امنیٹیز وہاں پہ اچھی پروائیڈ کی جاری ہیں 24-7 سیکیوریٹی ہے اسی طرح کی مطلب جو بھی آپ کو ایک ہائی اینڈ گلنگ سٹانڈر امنیٹیز چاہیے وہاں پہ اویلیبل ہیں تو یہی امنیٹیز اب آپ کو پری لانچنگ ریٹس پہ اویلیبل ہیں انسٹالمنٹس پہ یہاں پہ آپ مینیموم 50 لاک سے اپنا پلوٹ بک کروا سکتے ہیں مطلب کہ یہ ٹوٹل پرائس ہے اور اس کی 15-20% ڈاؤن پیمنٹ ہائی سال کا پیمنٹ پلان ہے باقی اب ان کی آپ فردر ڈیٹیلز بلکہ اگر پارک ویو سٹی لاہور کے فیز ٹو کی بات کریں تو یہ فیز ون میں ہی جو اوورسیز بلوک ہے اس کے بالکل ساتھ مطلب پارک ویو سٹی فیز ون کے اندر ہی فیز ٹو لانچ کی ہے اوورسیز بلوک کی آگے اب ان کی جو ڈیٹیل پیمنٹ پلانس ہیں وہ جاننے کے لیے اور پاکستان یو اے کے ریل اسٹیٹ کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی انفرمیشن چاہیے تو سکرین پہ دیئے گا نمبر پہ کانٹیکٹ کریں اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ